بھر گال لے جی توانو حاکنیوار سنندہ شوک ہے تو موڑو سو مزاج انوی اپنا ون دیکھو اچھچ کرو ٹھیک ہے جی انجھے گال لے بھر میں کوئی پیش حبر خطیب تہاں نہیں بھر توارڈے کولاستان تجیمے جی میں توارڈا مزاج ہویا انجھے بولی جاسا کیوں جی میرا توارڈا مزاج جنرل سی محچوف کر کے زیر لائے گا تو وہ شیر جو میں نے آپ سے کہا کہ کیا دکھا ہوئے اس شیر کا مطلب یہ کہ موسیٰ تو ایک ہی جلوے میں بے ہوش ہو گئے پر آپ ہر لمحے رب کی بارگاہ میں مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جس مقام پر سرکار کائنات مدھون ہیں آپ کے امراہ آپ کے دو یار موجود ہیں ایک ایسا جس کی مثل کوئی نہیں آیا دوسرا ایسا جسے رب نے تل رب سے محمد الرسول اللہ نے مان کر لیا ہے اور اس نے وہ مقام جس مقام پر مدھون ہے بہائشت اس حدیقہ سے مان کر طلب کر کے لیا اور پھر اس پر مدھون ہوئے اور ماں نے وہ جنت اپنے بیٹے کے حوالے کر چھوڑی کیونکہ بیٹا وہ تھا جب بولتا تھا تو ماں کے دفاع کے لیے بولتا تھا اگر تو اڑی توجہ نہ ہوئی تو میں تو تقریر کا آئے نہیں ہوگی مدھون سچی پیادہ سے اندھا نہیں تو مزاج دی گا لینے میں تو اندھا سے آسے تو یہ تو اڑا مزاجی ہوئے تو موڈ میں پندرہ منٹ تقریر کرینا تو تسلسل نہ لکر کے تو تو جان چھوڑے اندھا دے بابی باس اگر میں تسلی نال دو سچان دے میں تو اڑنا تسلی نال گال کرا تو موڈ تھوڑی اپنی توجہ تسلی نال کرنے اللہ ایک ہے میرا اور آپ کا یقین ہے عقیدہ ہے نظریہ ہے اور آپ اس پر قائم ہے یہ ایک ہے اللہ نے کہاں کہا ہے قرآن میں میری ایک ہے بھی یادت نہیں ہے میں سوال بھی کریں نا ٹھوڑے ٹھوڑے یہ جو اللہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے یہ اللہ نے کہا کہا ہے قرآن میں ہاں کہا نا اللہ اچھا بولو نا پریشان کیوں ان دفعہ قرآن پڑھنے پریشان نہیں ہونا قُلْ هُوَ اللَّهُ آہَد اللہ اللہ ایک ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آکھا مانا کیا ہوا اللہ ایک ہے اللہ سمد بینِ آز ہے لم جلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی نکلا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُوًا آَدْ اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے اس آیت کا کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں کوئی بھی ہم سب نہیں جیسے کہ اللہ کہتا اس کا معنی کیا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے نہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اسی طرح جب یہاں یہ لفظ استعمال ہوا اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اس کا کوئی ایک بھی کف کوئی ایک ہمسر کوئی رشتہ دار کوئی اس کی مثل کوئی اس کے برابر وہ تنہا ہے یکتا ہے بے مثل ہے بے مثال ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی برابر نہیں ہے خالق کیا کہتا ہے اب یہاں آہد سے مراد اللہ نے گنتی نہیں گنی کہ ایک دو تین چار آت کے بعد اس نین کہہ دے جیسے ون تو تری فور نہیں اس آت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گنتی گن رہا ہے اللہ گنتی گن رہا ہے کہ ایک ہے پھر اس کے بعد دو ہیں پھر اس کے بعد تین ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں آت سے مراد آپ کا مانا اور مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک بھی اس ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں اکیلہ ہے ایک جتنی مرتبہ اس لفظ کو استعمال کیا ہر ایک حکام پر اس کا مانا ایک ہی مراد لیا ہے دوسرا اس کا کوئی اور مانا مراد نہیں لیا ہے یہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن مدید قرآن عمید میں کئی لفظ استعمال ہوئے اور ان لفظوں کے ساتھ آگے ان کے معنی اور مقوم بدلتے جلے گئے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور ذکر کر دیا جیسا کہ اللہ کے عالم نے یا یواللزینہ کہہ کر مؤمنوں کو بھی مخاطب کیا ہے یا یواللزینہ کہہ کر کافروں کو بھی مخاطب کیا ہے یا یواللزینہ کہہ کر منافتوں کو بھی مخاطب کیا ہے یا یواللزینہ کہہ کر پوری انسانیت کو بھی مخاطب کیا ہے یعنی خانی کے لفظ اگر استعمال کرتا ہے یہ اس کی بلیر ترین کتاب ہے وہ ایک لفظ کو استعمال کر کے اس لفظ کو کئی کئی مانا میں بھی استعمال کرتا ہے اور اگر پکارتے ہوئے صدا لگاتے ہوئے ایک بسی کو مخاطب کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ جس کو چاہے اس الفاظ کے ساتھ مخاطب کرتا چلا جائے لیکن لفظ آج خلا کے عالم نے جب بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا اس کا معنی ایک ہی ہے اس کا معنی دوسرا نہیں ہوتا اس کا معنی کنہا ہوتا ہے اس کا معنی یفتا ہوتا ہے اس کا معنی اکیلا ہونا ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آج کے لفظ کو استعمال کیا تو اس کی مراد ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مراد لا الہ الا اللہ سے ری جاتی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی اور معمود نہیں اسی طرح جب خالق یہ لفظ استعمال کر رہا ہے وَلْحَمْ يَكُلَّهُ قُفُونَ آج کہ اس کا کوئی ایک بھی ہمسل نہیں ہے یہ اسی طرح ہے کہ جب لفظ آج کو اس سنداز سے خلا کے عالم استعمال کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں وہ اس میں تنہائے وہ جتا اور بے مثلے جب بھی وہ لفظ آج کو استعمال کر رہا ہے اپنی بات ذکر فرماتا ہے تو معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جیسے کہ قرآن میں اور کہاں استعمال ہوا ہے لفظ آج بولو چاہاں حافظ نہیں بٹھ چھے تو اڈیچ مہت حافظ آن کوئی نہ بھائی تو اڈیچ حافظ دیر سارے بٹھ چھے کیوں نہیں توساں قرآن میں نہیں توساں سنا ہے سناو ناہور کتھے اللہ آکھا ہے وَإِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُمْ معنی کیا ہوا اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں یہ اور نہیں وَإِلَاهُمْ لَفظ آج جتے ذکر کتے ہو میں یہ نہیں پوچھے اب اللہ اپنی ذات دا ذکر کی تے گی لفظ آہد کو جہاں جہاں ذکر کیا جہاں جہاں ذکر کیا معنی اور مطلب کیا مراد لیا بولو نہ صرف ایک مراد نہیں لیا جنتی والا ایک مراد نہیں یعنی جب بھی احاد کا ذکر کیا ساتھ ساتھ دوسری نفی بھی کی دوسری نفی کی ہے کہ اگر کہا کہ ایک تو مراد کیا ہوا یعنی جیسے الہو کم الہو باہر اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ایک تنہا تمہارا رب ہے تمہارا خالق ہے تمہارا الہ ہے اس سے مراد کیا ہوئی کہ وہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اور یعنی جب بھی وہ اپنی معدانیت کا تذکرہ کرتا ہے یا لفظ باہر کا ذکر کرتا ہے تو مراد ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس کے علاوہ اس میں کوئی اور اسی طرح خالقی عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں الفاظ استعمال کیے اور الفاظ استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا نسان نبی لستن قادم من النساء اے نبی کی بیویوں لستن قادم من النساء عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا تمہارے جیسا نہیں ہے جیسے رب نے کہا بَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنْ اَحَدْ اس کا کوئی ایک بھی ہمسر نہیں بلکل وہی لفظ اسی مانا کے ساتھ اسی انداز سے خالقی عالم نے اس آیت میں ذکر کیا اور ارشاد کیا فرمایا سیونش نسان نبی یا نبی کی بیویوں لستن قادم من النساء عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ہے تمہیں رب نے اتنا پاقیزہ بنایا اتنا مطہر بنایا اتنا عالیٰ بنایا اتنا بلند بنایا زود اور تقویہ کا بیار بنایا عزت اور تقریم کا مقام بنایا ہے تمہیں خلاق کے عالم نے وہ منصب عطا کیا جو اس سے قبل کہہ لیجئے کسی اور کو عطا نہیں ہوا کیونکہ محمد وہ رسول ہیں جو رسولوں کے سردار ہیں رسولوں میں سب سے عالی ہیں آپ رسولوں میں سب سے زیادہ بلند ہیں محمد وہ ذات ہے جس سے بلند اس کائنات میں اور کوئی فرد اس کائنات میں نہیں آیا خلاق کے عالم کے بعد آپ ہی کا مقام و مرتبہ ہے آپ ہی کو یہ شان خلاق کے عالم نے عطا کیے رسالت پناہ کے نکاح میں جن خواتین کو خلاق کے عالم نے دیا ان کو ایسا میار بنایا اور ان کے لئے یہ الفاظ استعمال کیے عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری مثل نہیں ہے عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارا جیسا نہیں ہے اگر کوئی اور تم سے عالی ہوتا کوئی اور تم سے عرفہ ہوتا کوئی اور تم سے زیادہ بلند ہوتا یقیناً رب اسے محمد الرسول اللہ کے نکاح میں دے چھوڑتا لیکن رب نے تمہیں محمد کے نکاح میں دیا ہے رب نے تمہیں مومنوں کی ماں بنائے رب نے تمہیں مومنوں کے لئے عزت اور تقریم کا مقام بنائے اس لئے رب نے ان کے لئے یہ عزاز بھی اطا فرمایا کہ لست الدکات من النساء کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو تمہاری مثل ہو کوئی ایک بھی لمحہ بھر کے ان کے دلوں میں ایک خیال ہو کر گزر گیا خیال کیا گزرا کہ بی بی کہا کے وہ نان نفقہ طلب کرتی بی بی کہا کے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ اتنا خرچہ دیا جائے معاشرہ اسے برا نہیں سمجھتا اسلام اسے برا نہیں کہتا قانونی طور پر بھی کوئی بری بات نہیں کوئی نجائز نہیں بلکہ اگر خاتون طلب کرے اور مرد نہ دے رہا ہو تو اس پر جرگا بیٹھتا ہے اس کے لئے عدالت کی طرف رضوع کیا جاتا ہے اس پر معاملات تیہ کیے جاتے ہیں پنچائت بنائی جاتی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا اگر بی بی طلب کر لے نجائز نہیں بی بی طلب کرے جرم نہیں بی بی طلب کرے گناہ نہیں خلط نہیں ہے بی بی کا طلب کرنا جائز ہے لیکن جب ازواج نبی نے طلب کیا رب کہتے چکے لستنکاتی من النساء عورتوں میں چوتوارڈے ورگا جو کوئی نہیں عورتوں میں سے تمہارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں جب اسی لئے رب کیا کہتے کہ چکے تمہارے جیسا کوئی نہیں اسی لئے رب کہتے تمہارا مانگنا بنتا تمہارا مانگنا بنتا چاہو تو دنیا اختیار کر لو چاہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرو اور انہوں نے نتیجہ تن دنیا اختیار نہیں کی اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا کیونکہ لستنکاتی من النساء وہ عورتیں زود و تقوی میں اور زکاوت اور فہم میں اس مقام پر موجود تھی کہ انہیں پتا تھا کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کیا اللہ کے عالم نے یہ لمحہ بھر کے لیے جو ان کے دنوں سے خیال دنیا کا ہو کر گزر گیا اس خیال کو بھی رکس قرار دیا اس خیال کو بھی نجس قرار دیا اس خیال کو بھی برا قرار دیا اور برا قرار دیتے ہوئے اللہ کے عالم میں اعلان کیا ہے کیونکہ ان جیسا رب نے کوئی اور بنایا نہیں رب کہتا ہے انما جرید اللہ لجو زیبانکم الرکسہ اس سے قبل بھی پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ اس کے بعد بھی محمد الرسول اللہ کی ازواج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے عالم ارشاد فرماتے انما جرید اللہ پیشت تمہارا رب ارادہ کرتے اور وہ رب ایسا ہے اتنی قفت کا مالک ہے اتنی طاقت کا مالک ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے اس کا ارادہ کوئی عام ارادہ نہیں ہے اس کا ارادہ کسی فرد کے ارادے کی در آنے اس کا ارادہ جب آپن کچھ ایسی شہ نہیں چاہتا کہ جس کے نتیجے میں وہ کام کرنا شروع کرے جب وہ ارادہ کرتے ہو جایا کرتے رب کہتے انما جرید اللہ رب ارادہ کرتے ہوئے یہ لمحہ بھر کے لیے جو ازواج متحرات کے دنوں سے دنیا کا خیال گزرے رب کہتے رب ارادہ کر چکے تمہارے دنوں سے اس نس کو پاک کرنے کا اس رجز کو پاک کرنے کا اور رب وہ پاک کر چھوڑتے کیونکہ لستنک آدم من النساء عورتوں میں سے تم جیسا بولے نا عورتوں میں سے تم جیسا عورتوں میں سے تم جیسا اچھا تو بولو بھائی بولو گل سمجھے چاہ رہی ہے آ رہی ہے گل پاک کی گل لے میں کیا کیا ان کا یہ ایدو آلے بندین علمائیں ان گل لی کا آئینہ کتی ہے کیونکہ انہا اپنی عادت تبدیل نہیں کی تھی اے موڑو دائیں ہیں ایدو لے بندے صحیح متوجہ بھی چھوڑتے ہیں گل سمجھے چاہ رہی ہے بولو نا بھگ گل لے جی توانو حاک نوال سنندہ شوک ہے تو موڑو سمیزاج نوی اپنا ون دی کوشش کرو ٹھیک ہے جی انجھے گل لے بھگ میں کوئی پیش حبر خطیب تہا نہیں بھگ توانٹے کولاس صحیح سے جی میں جی میں توانٹہ بیزاج ہویا انجھے بولی جاتا کیوں جی میرا توانٹہ بیزاج نوی اپنی عادت تھی میں چھوک کر کے ذر لے بھائی ہے جال سمجھے چاہ رہی ہے نا میں تقریر مقاملی ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا مقاہی کی تصم ٹھیک ہے جی توجہ ہے تو اٹی بولو نا جب میں کیا 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 میں یقین انجھے رکھ جمیں رابطی وعدانیتیں یقین رکھئے بولو نا جمیں رابطی وعدانیتیں جمیں اس راب ورگا کوئی نہیں راب بات ہے پیغمبر تی بیمیاں تو اٹے ورگا بھی کوئی نہیں بولو نا اور پنچ کوئی بھی ایسی نہیں آئی جیڑی توٹی ورگی ہوگی جیڑی توٹے تو اللہ ہوگی اور رب جس لے ایعک کے نا کہ او دے ورگا کوئی نہیں یہ دا مطلبیں نہیں ہوں دا کہ اس تو اللہ کوئی ہے بولو نا بہار چاہے اس تو تلے اتاں کائی چاہیں اتاں اے گالی آدراسی پکی گالی تین شخصیات ایسی ہیں تین شخصیات ایسی ہیں جن کی مثل اس کائنات میں کوئی اور نہیں آئے جن کی مثل اس کائنات میں کوئی اور ایکٹ آباد میں ایک مسجد ہے الیاسی مسجد اس کا نام ہے اس مسجد کو ایک بادشاہ نے بنایا تھا آج بھی اس مسجد میں یہ جیسے آپ کیاں ٹوٹیاں لگی ہوئیں ہیں نہ ٹوٹیاں نہیں ہیں چشموں سے پانی آتا ہے اور مسلسل چلا جاتا ہے اور اس نے اس کی ایک ترتیب ایسی بنایا تھا اس مسجد میں تقریباً کوئی ستر اسی مرتبہ ایک شیر لکھا ہوا ہے اور وہ شیر بار بار لکھا ہوا ہے بار بار لکھا ہوا ہے وہ شیر ہے کہ موسیٰ زہوش رفتہ بجک جلوہ دیدار موسیٰ زہوش رفتہ بجک جلوہ دیدار تُو اینِ ذات مینگری در تبس سمی تُو اینِ ذات مینگری در تبس سمی حضرت شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے خواب میں آقا دو جہان کی زیارت آقا نے پوچھا ساتھی پریشان ہو عرض کی اللہ کے عبیب پریشان ہو پوچھا کیوں پریشان ہو عرض کی اللہ کے عبیب آپ کی مدہ میں اشعار کہیں چند مصرے کیسے کہوں باقی مکمل نہیں ہو رہا آپ نے فرمایا ساتھی اشعار پڑھی ساتھی نے اشعار پڑھے بلغل لعب کمالہی تشفت تجعب جمالہی حسنت جمیعو خسالہی آپ بلندیوں آپ کے جمال سے بلغل لعب کمالہی آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے کشفت تجعب جمالہی آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ گئے حسنت جمیعو خسالہی آپ میں کائنات کی تمامی خوبیاں موجود ہیں جب یہ مصرے کہہ چکے سرکار نے فرمایا جب یہ کہہ چکو تو کہو سلو علیہ وآلہی اور شیخ سادی کئی الفاظ ہیں کہ آقا دو جہاں کی مدہ انسانیت کے بس میں نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے لا يمکن السناؤ کما کانا حق کو ہوں بعد از خدا بزرگ تو ہی کس سے مختصر ممکن ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ وہ آپ کی مدہ اور تعریف کو مکمل کر سکے لہذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ خدا بزرگ و برتر کے بعد آپی کا مقام و مرتبہ ایک شخص نے آپ کی مدہ میں چالیس ہزار اشعار لکھے اور آخری شیر یہ لکھا کہ تھکی یہ فکر رسان اور مدہ باقی ہے گلم ہے آپ لا پا اور مدہ باقی ہے برک تمام ہوا اور مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا اور مدہ باقی ہے ملالی کاری کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا حسن ظاہر ہی نہیں ہو سکا آپ کا حسن روزِ معاشر آیاں ہوگا اور آپ کے حسن سے پردے ہٹائے جائیں گے ایک دو نہیں لاکھوں ایک دو نہیں ستر ہزار پردے آپ کے حسن سے ہٹیں گے اور اس کے جواب میں ہوگا کیا کہ لاکھوں کردنے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو ان کو جہنم سے ازاد کر دیا جائے گا تو وہ شیر جو میں نے آپ سے کہا کہ کیا لکھا ہوئے موسیٰ زہو شرفتہ بجکے جلوائے دیدار تو اینِ ذات می نگری درطب سمی اس شیر کا مطلب یہ کہ موسیٰ تو ایک ہی جلوے میں بے ہوش ہو گئے پر آپ ہر لمحے رب کی بارگاہ میں مسکراتے رہتے ہیں آپ ہر لمحے رب کی بارگاہ میں محمد جیسا محمد جیسا کوئی اور نہیں آیا محمد جیسا کوئی اور نہیں آیا دوسرا فرد آپ کے بار بولو دوجہ فرد یہ دیبرگا کوئی اور نہیں آیا جی اچھا بولو جی پہلا فرد میں کہ تین فرد ہے ازواج مطارات کتنی ہیں جی کتنی ہیں اچھا یارا نا کے نونا دے جی بس ترہ دس سے نینا ترہ نہیں دس سے یہ دیر سنے دمائے ترہ دس سے اگا چار ایک ٹوٹے آر دس ہندے بیٹھے ہو ہاں جی بولو نا گلنا تسا کریں دیو مقابلے تسا نہیں دیو اپنے کامی وی کھنے ہاں جی اپنے کامی وی دے پہو اپنے بچے اندھی تربیتی وی کھنے ہو میں ایک بال اٹھاوائی تو جیڑا توڑے اسے مدر سے چیتے مسجد پڑ دو جو اس توجہ میں پچھا ہوں بے ازواج مطارات دے نا دا سکتے جو نا دا سکتے چلو شرم نیم دیوائیں دا توانو آج آج نہیں مدیوائیں دا یارین یاد کرے سو میں کہیں نہیں دسنے یاد آپ کرنا نہیں ٹھیک ہے جی توجہ ہے میری گا اللہ بولو یارین ازواج مطارات میں کہہ تین افراد ایسے ہیں جناندے برگا کوئی نہیں آیا تین افراد ایسے ہیں جناندے برگا کوئی نہیں آیا پہلا پر کونے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوجہ نہیں نا اتا یار افراد ہیں تا یار ہیں نا بھائی دوجہ دوجہ اچھا 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 دوجہ کڑے ہی اچھا امت کا سب سے افضل ترین بشر امت کا سب سے افضل ترین بشر یاد رکھے گا حضور امت نہیں ہے آپ کی امت ہے آپ امت آپ امت نہیں ہے آپ کی امت ہے توجہ ہے نا میرے گالا امت کا سب سے بہترین فرد کونے اچھا کونے ابو بکر صدیق کونے آپ کا اصل نام کیا ہے عبداللہ کیا نام ہے عبداللہ زمانہ قبل عزیسلام میں آپ کا نام کیا تھا عبدالقابہ کیا نام تھا عبدالقابہ اس زمانے میں یعنی آج تک آپ کو اس قنیت سے پکارا جاتا ہے ابو بکر سے پکارا جاتا ہے آپ کو نام آپ کا لیا جاتا ہے صدیق آپ کا لقب ہے آپ کا لقب عتیق بھی ہے عتیق اس لیے کہ آپ جنم سے آزا ہو جائے اس لیے صدیق کس لیے آپ کا لقب ہے جی محض سچائی نہیں محض سچائی دی وجہ تو ابو بکر میں صدیق نہیں آتا ہے محض سچائی دی جہا ہے وہ ایسی سچائی ہے جس دی مثال تو سمپیش نہیں کرسکتا ہے جس دی مثال آپ دیکھیں نا جب سب بھی نکار کر رہے ہیں سب کہہ رہے ہوں کہ ہم نہیں مانتے ہوں تنہا کھڑا ہو کے مانیں تنہا کھڑا ہو کے لیکن اس موضوع پہ میں پھر کبھی آپ سے بات کروں آج نہیں آج میرا موضوع شانِ صدیق کے اکبر نہیں شانِ صدیق کے اکبر تھے اللہ رب العزت توفیق دیتی پھر تو اڑینا ملاقات ہوئی تو بڑیاں گفت بڑا لمبا چوڑا انوان ہے چھوٹا جا انوان نہیں تو سابو بکر میں بڑے سارے پردیاں چلپیٹ چڑھے بڑے سارے پردیاں لپیٹ چڑھے شاہ ولی اللہ نجان دے ہو جی دس ہو شاہ ولی اللہ نجان دے ہو شاہ ولی اللہ اگر کوئی گالے لکھے تو جھوٹ لکھی ہو جی بڑے سغیر پاکو ہندے بچ جتنے افراد حدیث دہل معاصل کر دیں انہوں نے دا استاد شاہ ولی اللہ انہوں نے دا استاد کون ہے شاہ ولی اللہ اور شاہ ولی اللہ اپنی کتاب دے بچ لکھ دیں کہ جس لئے آدم علیہ السلام دیا کھلی نا تو انہ آسمان اتوے کے آرشال پتہ کی لکھی ہوئے آرشال تلے کی لکھی ہوئے لکھی ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق اے شاہ ولی اللہ لکھے ہیں میں کہلوں نہیں دستا پہ کہنے لکھے ہیں شاہ ولی اللہ امت میں محمد الرسول اللہ کے بعد تمام تر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین بچر کا نام ابو بکر صدیق ہے اور وہ ایسا بچر ہے جس کی افضلیت پر بھی خلافت پر تو اجماع ہے یہ آپ کی صحابیت نسے قطی سے ثابت ہے یہ کہ آپ کی صحابیت کا انکار کفر قرار دیا ہے آئیمہ نے آپ کی خلافت کے انکار کو کفر قرار دیا آئیمہ نے اسی طرح آپ کی افضلیت کے انکار کو بھی کفر قرار دیا ہے کہ آپ سے افضل امت میں کسی کو نہیں تسلیم کیا جاتا اس پر بے شمار دلائل ہیں اس پر آپ کتاب اللہ اٹھاتے ہیں اور کتاب اللہ اٹھاتے ہوئے ابو بکر کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں یقین مانئے آپ کے لئے آپ کا یہ مختصر سے لمحات تنگ پڑ جائیں گے ابو بکر کے فضائل اور مناقب آپ مکمل نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا فرق تھا جس نے اسلام کی بنیادوں میں تمام ترمینت کی ہے اور اسلام کو ان بنیادوں پر کھلا کیے ہیں اور ہر لمحہ لمحہ بلمحہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جس وفا کا تذکرہ اور جس وفا کا انداز ابو بکر نے اتیار کیا بیسہ کسی اور میں نہیں کر سکا ہے کوئی جو مقام اور مرتبہ خلا کے عالم میں ابو بکر کو عطا کر دیا بیسہ کسی اور کو عطا نہیں کیے آپ کتاب اللہ اٹھاتے ہیں اور اس میں لاحتازن کے الفاظ اٹھا کر ابو بکر کے لئے تسلی کو بیان کریں یا ان اللہ ماناں کہ کر خلا کے عالم کی طرف سے میت کا تذکرہ کریں یا جیسا کہ آئیمہ نکتے ہیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ بل لیلی اضا یکشا اس کا مستاق ابو بکر ہے جیسے بس زہا کا مستاق محمد الرسول اللہ جب تک بل لیلی اضا یکشا سمجھ میں نہیں آتا بس زہا سمجھ میں نہیں آسکتا آئیمہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب تک ابو بکر سمجھ میں نہ آئے محمد سمجھ میں نہیں آتے محمد سمجھ میں اس امت کا افضل ترین فر فر ابو بکر ہے آپ کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھیں تب آپ کو یہی بات ملے گی آپ آدیس رسول اللہ دیکھیں تب یہی آپ کو مقاصد ملیں گے آپ اقبال صحابہ دیکھیں آئیمہ مطاعرین کے اقبال دیکھیں غرض پوری امت مسلمہ پوری امت مسلمہ جو امت میں شامل افراد ہیں جو یقیناً محمد الرسول اللہ کے نام لیوائے اور لا الہی اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہیں ان میں کوئی بھی فرد نہیں ہے جو ابو بکر کے اس منصب اور مقام کا انکار کرتے ہیں اور پھر امت میں بھی شامل رہ سکتے ہیں جب پوری امت اس بات پر اجتباع کر چکی ہے پوری امت نے اس کو اجتباعی مسئلہ قرار دے چکی ہے اور اس کے مطابق اپنے لوگوں کو یہ پیان دے چکی ہے کہ افضل البشریفات الانبیاء انبیاء کے بعد بہترین اور افضل ترین فرد کا نام ابو بکر صدیق ہے آپ یہ سارے مناصب اور سارا طریقہ اگرچہ اٹھا کر دیکھتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلی بات کرتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ نہیں آپ عادی سے رسول اللہ نہیں آپ اقبال صحابہ سے نہیں بلکہ آپ لغت کی کتاب اٹھائیے لغت کی کتاب میں جب بکر کا لفظ ذکر کیا جاتے ہیں باہ کے فتح کے ساتھ جب لفظ بکر ذکر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے جس کی مثل کوئی نہ ہو جس کی مثل کوئی نہ ہو اور یہ ابو بکر ہے جس کی مثل کوئی نہ ہو اس کا اس کا ابو ہے سمجھے ہوگا اللہ میری کہ نہیں سمجھے دوسرا فرد کون ہے ابو بکر تیسرا بولو میں تو انواں کئی سوال بھی میں کرنے نہیں جلدی ہوں دیو جی اچھا بولو کچھ نہیں بہنی ہی تا تو آدھے مطالعہ دا پتھا لگ گیا ہاں نی جی حضرت عمر ہاں بھیکم بھائی بولے آہ تو بولے آہ کیڑا بولے آہ چاچا جی بولے آہ چاچا جی بولے آہ تیسرا فرد کون ہے امی ایشہ صدیقہ کون ہے اچھا اچھا کون ہے امی ایشہ صدیقہ پہلا فرد حضرت محمد وصول اللہ دوسرے ابو وکر تیسرے حضرت امی ایشہ ایک توجہ کہ لستنکا آدم من النساء ایک وجہ تے ہوئی کہ آپ جیسا عورتوں میں یہ ساری عجوہ ازواج کو رسالت پناہ نے ارچاد فرما دیا کہ لستنکا آدم من النساء عورتوں میں آپ جیسا کوئی نہیں یہ سب کو آپ نے کہہ دیا اس میں شامل ہو گئی بولو نا اس میں شامل ہو گئی ایک تو یہاں شامل ہونے کی وجہ سے آپ جیسا کوئی اور نہیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو عورتوں پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے بولے نا ایسے ہی فرمایا پھر ایسے ہوتا تھا کہ صحاب رسول کا مزاج یہ تھا کہ وہ انتظار کرتے کہ عائشہ تو صدیقہ کی باری کس دن ہوگی اس دن وہ توفہ بھیجے اس دن وہ حضور کو توفہ بھیجے تو ایک دن حضرت امیہ سلمہ نے کہا جو آپ کی ایک زوجہ مطرمہ انہوں نے کہا کہ آپ صحابہ سکے کیوں نہیں دیتے کہ آپ جس دن جس بھی گھر میں ہوں اسی گھر میں توفہ بھیج دیا کریں نہ کہ وہ انتظار کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دینا چونکہ تم میں سے تنہا وہ ہے جس کے بستر پر رب وہی اتارتا ہے تم میں سے یعنی پہلے رب چاہاں کہہ رہا ہے لست النکا دن من النساء عورتوں میں سے تمہارے جیسا کوئی ایک بھی نہیں ادھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے وہ ایک ہے تنہا ہے یکتا ہے بے مثل ہے کہ جس کے بستر پر رب وہی اتارتا ہے وہ ازواج مطارات میں سے یکتا ہے جس کو ابھی وہ مادر شکم میں تھی کہ اس کی تصویر رسول اللہ کو دکھا دی گئی وہ ان میں سے تنہا ہے جس کی طہارت کو کتاب اللہ کا حصہ بنایا گیا ہے وہ ان میں سے تنہا ہے جس کی بدولت امتِ مسلمہ کو تیمم کا طوفہ ملائے وہ ان میں سے تنہا ہے جس سے بائیسوں کے قریب آدیسِ رسول اللہ مر بھی ہیں وہ ان میں سے تنہا ہے کہ جس کے لیے جبریل سلام لاتے ہوئے وہ ایسے انداز سے آتا ہے کہ اس کے خجرے میں جب آئے تو ستر ہزار فرشتوں کے ہمراہے وہ تنہا ہے ازواج مطارات میں سے جس نے جبریل کو دیکھا ہے کیا ہے بولو نا تنہا ہے جس نے جبریل کو جس نے جبریل کو دیکھا وہ اس میں تنہا ہے اکیلی ہے جس نے جبریل کو دیکھا ہے ایک دن حضور آپ سے نراز ہوئے کسی بات نراز ہوئے مسجد نبی کی طرف تشریف لے گئے آپ ابھی جا رہے ہیں مسجد نبی کے اندر قدم رکھنے لگے ہیں جبریل آگیا جبریل دا کام کی ہے سلح کی دیئے سرکار واپس تشریف لائے حضرت احمیہ ایسا صدیقہ نے معذرت کی جب معذرت ہو گئی تو آپ نے اس کے بعد جبریل پھر آگئے جبریل بولو نا جبریل تو ساہے ویکو بھو اٹھ دے تلے ہار موجود آئی اٹھ دے تلے ہار موجود آئی سارے صحابہ سہرائج مٹی چھات مار کے لب دے ودن بیہار کی تھے راب دست سکتا ہے بھئی اسے اٹھ دے تلے تپے بولو نا راب نہیں دست سکتا لیکن راب دست سیاں نہیں راب دست سیاں صحابہ آدم وزو در ٹیم ہو گئے نماز در ٹیم ہو گئے وزو نہ کر یہ تا نماز نہیں ہوندی نماز نہیں ہوندی رب تیمم دہ حکم جاری کر دیتا ہے راب تیمم دہ حکم جاری کر سکتا بولو نا رب تیمم دہو کا متحرہ ہار موڑوی نہیں سودھا سیا ہار موڑوی نہیں سودھا سیا کل توجہ ہے تو اٹھی تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ آئیشہ کی تنی عظیم خاتموں نے تو انہوں پتہ ہی نہیں تو انہوں انداز ہی نہیں کہ رب نے ان مقام کی اتا کیتا اور امہ آئیشہ نے جو زندگی گزاری اتنی بلند زندگی آج تک تُساں سننے ہو سی کہ عمر بن خطاب دے لباس دے پہ باند لگ گئے ہوئے سنے ہوئے نا بولو نا ایک دن حضرت امیہ ایشہ نے حدیعتاً ستر ہزار درم آئے اسے دن صبح تُلہے کے شام تک سارے تقسیم کر جو جلے سارے تقسیم ہو گئے تو لونڈی آ کے دسیاق کے امہ جان آج تو اٹھا روز آئے تو افتاری واسطے شہر چاہی نہیں انہوں نے کہا اب تو خیرات ہو گیا اب تو خیرات ایک دن انہوں نے ایک لکھ درم توفے چاہے اسے دن دوے سارا دا سارا ایک لکھ درم خیرات کر چاہے تو امیہ ایشہ ہو خاتونے کے جیے دے لباس دو تپے باند لگتی ہو زود و تقوی اسے انتحاد کہ سرکار تو بعد دنیا نال کوئی غرض نہیں بولو نا سرکار دی زندگی اچوی اختیار کے نو کیتا ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے آپ دے جان تو بعد نہیں دنیا دا کوئی مقصد دنیا دی کوئی غرض نہیں اور آئیشہ اس میں بھی تنہا ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو وہ تنہا تھی جو حضور کے پاس موجود وہ کیا تھی تنہا تھی جو حضور کے پاس موجود تھی اور اس لمحے میں جب رسالت پناہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ کا چبایا ہوا سواق آپ کا چبایا ہوا مسواق محمد الرسول اللہ اپنے موں میں رکھیں دہان مبارک میں رکھیں توجہ کرنی ہے میری گالال اپنے موں میں حضور رکھیں آئیشہ تو کتنی پاک ہے کتنی متاہر ہے کتنی عالی ہے کتنی بلند ہے کہ محمد اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری شہ جو آپ نے اپنے موں میں رکھی وہ مسواق اور اس مسواق پر لگا ہوا لعابِ آئیشہ آخری شہ جو پیغمبر نے اپنے نت کے معصوم میں رکھ رہی ہے رب نے کتنا متاہر بنایا کتنا عالی اور کتنا بلند بنائے اتنا بڑا مقام و مرتبہ اتنی شان جبریل پھر آیا شیرنی کا ایک تباک لائے لا کر رکھا اور کیا کہا کہ رب کہہ رہا ہے سلو بھی میں نے کروائی ہے میٹھا بھی میری طرف سے میٹھا بھی یہ دواستے رب اسمانوں مٹھا اتارے ہاں جی بولو نا ادھا کتنا بڑا مقام و مرتبہ اتنی افراد یاد رکھ سو بولو کہڑے کہڑے پہلا حضرت محمد الرسول اللہ دو جا حضرت مبکر سی دیکھتی جے حضرت امنہ شاہ جناندے ورگا کوئی اور بولو جناندے ورگا کوئی اور نہیں آیا ہو انجھے یقین رکھنا ہے جویں کمیں یقین رکھنا ہے جویں راب دیوانا وعدانیت یقین ہے نا راب آتا پہ ہے نا اور قرآن دے میں چاہتا پہ ہے تو اٹے ورگا کوئی اور جویں راب آتا کہا لَسْتُ النَّقَادِ مِنَ النِّسَا عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہارے جیسا پھر پیغمبر نے کہا کہ تم مجھے آئیشہ کے لیے تکلیف بات دیا کرو کیونکہ تم میں سے وہ تنہا ہے تم میں سے وہ تنہا ہے اور اسی کے حجرے کو رب جنت بناتا ہے اور صرف جنت نہیں بناتا پھر اس جنت میں مسکرِ رسول بناتا ہے پھر اس مقام کو زیارت گاہِ امت بناتا ہے پھر اس مقام پر صبح و شام سلام اور درود کی لائنیں لگا چھوڑتے فرشتوں کی عامد و رفت بھی لگاتے انسانوں کے لیے بھی مرچہِ خرائق بھی بناتے اور انسانیت کے دنوں کی اسے تھندک بھی بناتے اور اس مقام کو امت کے لیے رانمائی کا سریعہ بھی بناتے اور اس مقام کو اے کلامت کے طور پر انسانیت کو قیامت کے دن تک بتلایا جاتا رہے گا کہ یہ وہ مقام تھا جس مقام پر سرکارِ کائنات مدفون ہیں آپ کے امراہ آپ کے دو یار موجود ہیں ایک ایسا جس کی مثل کوئی نہیں آیا دوسرا ایسا جسے رب نے تل رب سے محمد الرسول اللہ نے مانگ کر لیا ہے اور اس میں وہ مقام جس مقام پر مدفون ہے وہ آرشت اس حدیقہ سے مانگ کر طلب کر کے لیا اور پھر اس پر مدفون ہوئے اور ماں نے وہ جنت اپنے بیٹے کے حوالے کر چھوڑی کیونکہ بیٹا وہ تھا جب بولتا تھا تو ماں کے دفاع کے لیے بولتا تھا پھر اس راہ پر چلتے ہوئے یہ کہہ کر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو گزر جائیں گے فنافتہ کی پیمے بقا کا راز مصبر ہے جسے مرنا نہیں آتا چھوڑی تینا نیام